بڑا میں کاؤسر آلیا ڈاکٹر کاؤسر آلیا ایس پی سی گورنمنٹ پوریش اردو سے ایم اے پریویس کے چوتھے پیپر کے بارے میں بات کر رہی ہوں اردو عدب پر مغربی اثرات سرسائی میں چیرو عدب کو افادی رکھتا ہے نظر کو اہمیت دی اس کے لیے انہوں نے اپنے مزامین کے ذریعے منمونہ پیش کیا اور ساتھیوں سے اس کا مطالبہ کیا علیگر تحریک سے پہلے شاعری اس منظم استعمائی معاشرتی احساس کا حامل نہیں تھی جو حالی اور شبدی کے نظموں کا خاصہ ہے علیگر تحریک سے متاثر شاعروں کے یہاں استعمائی طور پر محسوس کی ہوئے جذبات اور سوچے سمجھے افکار پائے جاتے ہیں اور قومی مسائل کا بیان اور ان کا عقلی حل ان کے خصوصیات ہے اسی طرح انہوں نے ایک ہمانگیر اصلاحی تحریک کے ذریعہ عدب کی معاشرتی اور تہذیبی اہمیت کو سامنے رکھ کر اردو میں مقصدی شعر و عدب کی تقلیق کی روایت قائم کی انجمن پنجاب کی نظم لگاری کی تحریک اور سرسید کے افادی رکھتا ہے نظر نے اور واضح کیا اس طرح اردو شاعری حیات و قائنات کے بھرپور مسائل کی ترجمانی کے قابل ہو سکی زندگی کی حقائق اس کی نیچر یا قدرہ سے مطابق عمل اور ترقیق کو اہمیت انسان اور معاشرے کا تعلق اور شعر و عدب سے تمدل معاشر کا رابطہ اور تعلق اور عقل و دانش کی برطلی یہ وہ موضوعاتیں جن کو علیگر تحریک کے ذریعہ اثر عدب میں اہمیت ملی دوسرے لفظوں میں وہ شعر و عدب کو عام زندگی کا ترجمان اور معاشرتی اسلاح کا زندگیہ بنانا چاہتے تھے اسے جو بنانا چاہیے تھا اسے حالی شبلی نظیر احمد اسماعیل میریٹی اور دوسرے شاعروں نے جوش و قروش کے ساتھ اپنی نظموں سے ثابت کیا اور اسی طرح افادی قومی نظموں نے اردو شاعری کے رکھ کو بدل کر دیا سرسید کا عدب کے بارے میں جو تصور تھا جو بات اپنے دل میں ہو وہی دوسرے کے دل میں پیدا ہو تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے اس نے شاعری اور قاری میں ایک تعلق پیدا کر دیا تھا یعنی شیر ہوا میں کہنے کا نام نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کا نام ہے سرسید نے کہا کہ شاعری انفرادی مظاہرہ نہیں بلکہ ایک استعمائی شعر ہے جس کا معاشرے کے دوسرے افراد سے گہرا تعلق ہے اسی طرح سرسید نے پہلے کے تصور انہیں شعر کو بدل کر رکھ دیا جس میں ادا اور اظہار کے حسن میں ساری طوانہ ہی سرف کر دی جاتی تھی مضمون چاہے جیسا پست ہو پست مضمون کو آسمان تک لے لے کے پہنچانا ہی کمانے شاعریت ہے اس طرح نگڑ تیری کے زیر اثر اسلوپ پر موضوع کو فوقت دی گئی موضوع کو فوقت دی گئی چونکہ انسان کی طبیعت اور نیچر کا خدرتی اظہار انسان کی طبیح حالات کی تصویر ہے انہاکہ خیالی اور محمد تصویر کی اس اصول کی روشنی میں انجمن پنجاب کی نظمیں کہیں گئی اور دوسری قومی نظمیں بھی اس طرح اس طرح ہی تھی محمد انسان آزہار کا لیکچر اور حالی کی مسددس اس کا بہترین نمونہ ہے علیگر تحریک سے متاثر شہرہ میں حالی پیش پیش تھے حالی لاہور سے جدی نظم کی نوائز دے کر دیلی پہنچے تھے اور آخر میں سرسید کی تحریک کیا تھے کہ ایک محصر اور فعل رکن کی حیثیت سے ان کے خیالات کو پیش کرنے لگے مقدمہ شہر و شہر علیگر تحریکی کی بنیادی اصولوں کی تفسیر اور تشریح ہے مسمی ویعت حالی کی تقریباً تمامی نظمیں نظمیں علیگر تحریک کے زیر اثر لکھی نہیں سوائے جوہاں مردی کے کام کی بڑی ہوئی اقلیت کے خائل نہیں تھے مگر مجموعی طور پر وہ علیگر کی حامنوات ہے ان کی قومی اور سیاسی شاہدی پر اس تحریک کے اثر نے اثر نمائیا ہوا علیگر کالی سے بھی مطالق تھے اس لیے سرسید کے دائرہ اثر سے نکل نہ سکے اپنی مسنوی صوبہ امید میں شدی نے علیگر تحریکی پورت اجمانی کیا کیا یاد نہیں ہیں وہ ایام جب قوم تھی مقترحہ آلام وہ قوم کے جان تھی جہاں کی وہ تاج تھی پر قسمہ کی پول کر دیئے تھے چراغ جس نے قیسر کو دیتے تھے دار جس نے